جی ناظرین السلام علیکم ابھی آپ سکرین پر جو خصوصی مناظر دیکھ رہے ہیں یہ وہ ویٹ لیفٹر لڑکیاں ہیں جو کھڑی ہیں اپنے ہیرو طلح طالب کے استقبال کے لیے جی ہاں طلح طالب جنہوں نے ٹوکیو اولمپکس میں ریسینٹی بہت زبدست کارکردگی کا مظاہرہ کیا ابھی وہ لاہور کی ریلوے ویٹ لیفٹنگ اکیڈمی میں بطور مہمانے خصوصی خلاری کو ٹپس دینے کے لیے آئے ہیں بڑا زبدست ہی استقبال کیا گیا طلح طالب کا آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی ویڈیو میڈیا ٹاپ کی سکرین پر لڑکیوں نے اور لڑکوں نے اور کوچز نے جو تمام وہاں پر سٹاف تھا انہوں نے بڑا ہی زبدست ہی استقبال کیا طلح طالب کا طلح طالب جب سے ٹوکیو اولمپکس سے یہاں آئے ہیں پاکستان آئے ہیں تو یہ ان کا بقاعدہ پہلا زبدست اور افیشل دورہ جس میں انہوں نے لورگی ریلوے اکیڈمی میں قائم ویٹ لیفٹنگ کا جو کوچنگ سینٹر ہے وہاں کا دورہ کیا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو نہایت شاندار طریقے سے پھولوں کے ہار پہنا کر اکیڈمی کے اندر لائے جا رہا ہے طلح طالب اندر آ رہے ہیں اکیڈمی کے اندر اندر جا کر وہ خواتین ویٹ لیفٹرز اور مرد حضرات ویٹ لیفٹرز ان کو خصوصی لیکچرز بھی دیں گے اور حال یا ٹوکیو اولمپکس میں اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں طرح طالب وہ مین ویٹ لیفٹنگ کے ہال میں داخل ہو جو کہ ہیں یہاں پر موجود ہیں نیلم ریاض جو کہ انٹرنیشنل ویٹ لیفٹر ہیں پاکستان کے لیے اور بہت سارے میڈرز جی چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ نیلم ریاض جو ہے نا وہ پاکستان کی ویمن کبرڈی ٹیم اس کی بھی کیپٹن ہے اور اس میں بھی یہ فاتحہ رہی ہیں ابھی طالب ٹوکیو اولمپکس میں جو ان کے ساتھ وہاں پر مقابلے ہوئے اور انہوں نے وہاں سے جو نئی چیزیں لینڈ کی اس کا ایکسپیرینس نیلم ریاض کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے یہاں پر ویٹ لیفٹرز ہیں اپنی مدد آپ کے تحت اور کچھ جو اچھی اکیڈمیز میں جو ہے نا وہ ٹریننگ کر رہے ہیں ان کو ان کے تجربہ سے استفادہ آسل ہو آپ دیکھ سکتے ہیں نیلم ریاض کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی ویٹ لیفٹرز یہاں بھی موجود ہیں اچھا ہمیں یہاں بتایا گیا کہ یہاں پر یہ جو ریلوے میں اکیڈمی ہے بہت زبدست اکیڈمی ہے گڑی شو میں بنائی گئی ہے ریلوے سٹیڈیم میں وہاں پر تقریباً تیس کے لگبا کے لڑکے ہیں جو ریگولر ویٹ لیفٹنگ کرتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ بارہ سے پندرہ لڑکیاں بھی ہیں جو ویٹ لیفٹنگ کے مقابلوں میں نہ صرف شیصہ لے دیا بلکہ یہاں پر اس اکیڈمی میں بہترین کوچس کی زیر نگرانی بقائدگی سے ٹریننگ کرتی ہیں ان کی خوشکی اس میں دیا کہ ایک اولمپیان ان کے پاس آیا ہے یا انہوں نے انوائٹ کیا ہے طالب کو اور اس نے ان کو بہت اچھے ٹپس دیئے ہیں تاکہ یہ لوگ مزید اپنی انفرادی اور اجتماعی کارکردگی اس میں نکھار پیدا کر سکے نیلم رواز کے بعد دوسری جو ایتھلیٹس ہیں وہاں پر جو ویڈ لیفٹرز ہیں وہ بھی طالح طالب کی زیر نگرانی پریکٹس کر رہی ہیں طالح طالب ان کو جو مفید ٹپس ہیں جیفٹنگ کو بھی بتا رہے ہیں بہت اپدست کارکردگی آپ دیکھیں ہمارے ہاں کتنا ٹیلنٹ ہے کتنا ٹیلنٹ ہے لڑکیاں لڑکے تمام ایک صحت مندانہ سرگرمیوں میں لگے ہوئے ہیں اگر ان کی مزید حوصلہ افضائی کی جائے ان کو فنڈز دیے جائیں اور انٹرنیشنل لیول کے اکیڈمیز بنائی جائیں تو دیفنیلی میڈلز کے ڈھیل لگا سکتے ہیں یہ لوگ ٹیلنٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہے صرف سولیات کا فقدان رہتا ہے اور وہ جو انڈیا کے اتلیٹس کو سولیات یا جو ان کو فنڈز ملتے ہیں اس طرح کے فنڈز یہاں نہیں ہیں اگر ایسے ہوں تو یہ مٹی بڑی سرکیز ہے ساکی یہ لوگ بہت کچھ کرنے کے لیے بلکل تیار ہوتے ہیں تو ابھی بہت ساری ایونٹس آ رہے ہیں آگے اگلے سال کامنویل گیم ہے برمنگم میں اس کے ساتھ ساتھ ایشن گیمز ہیں ساؤت ایشن گیمز ہیں بہت ساری ایونٹس ہیں بہت ساتھ ایونٹس ہیں جو ٹین سال بعد ابھی آئے گا وہ بھی ویٹ لیفٹر جو ہے نا وہ طلح طالب کو اپنی جو سلاحیتیں ہیں وہ دکھا رہے ہیں طلح طالب بڑے غورسن کو دیکھ رہے ہیں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جو علمپین ابھی علمپکس میں نو ڈوٹ ہے طلح نے میڈل تو نہیں جیتا لیکن بہت زبردست کھیل کے آئے ہیں اور وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہاں آکر ینگ جنریشن کو سکھا رہے ہیں ان کے غلطیاں ان کی جو تھوڑی سی کمی بیشی ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سلسلہ اگر رہا نا طلح طالب اگر ڈیفرنٹ اکیڈمیز میں یا کلبوں میں جائیں ان کو ان کی حوصلہ ضائع بھی کی جائے اور اس طرح جو نئی جنریشن ہے جو نئے ویٹ لیفٹرز ہیں ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ابھی ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ طلح طالب نے کیا کہا اس موقع پر طلح طالب نے کیا گفتگو کی تو وہ ہم اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے یہ ویڈیو ابھی کے لیے اتنی ہی اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیں تاکہ آپ کو یہاں سے نیکس ویڈیو میں طلح طالب اس کے بعد پھر ارشندیم سب کی ویڈیو سب کے انٹرویوز مل سکیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی